السلام علیکم آپ ملازم فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا حوست صالبک پیروکی ناظرین آج ہم بات کریں گے جو مطالبات ہیں ملازمین کے اس حوالے سے ایک پروگریس ہے وہ ہم بات کریں گے اور یہ ابھی آئی کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور جیسا کہ ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ اپوہ یا ایو بی آئی والے جو ہیں وہ بڑے فعال ہیں اور وہ کیا کیا کوششیں کرتے ہیں کہ سوشل پینشن میں اضافہ ہو اور ایک کوشش ایسی جس کا ذکر نہ کرنا نہ انصافی ہوگی وہ بھی ہم کریں گے اور بہت سے سوالات ہم سے کیے گئے ہیں کہ کیا واقعی ٹیکس لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے تو تو کتنا لگ رہا ہے ایک دو ڈائی منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سمائیں گے جس میں ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے آج کا دن حج کا دن ہے اور تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی کر رہے ہیں اللہ پاک اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور جب یہ ویڈیو بن رہی ہے تو اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے حوالے سے عیدالعظام میں آئی جائے گی قربانی دینے والوں کی اللہ پاک قربانی قبول فرمائے انٹرو ہو گیا ہے ذرا طویل ویڈیو کرنی پڑے گی مقتصر باقی سب کچھ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے لیکن ایک شیر علامہ اقبال کا ضرور اس دن کی مناسبت سے کہ نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدہ ہے اسماعیل تو زبیہ عظیم کی شکل میں جو قربانی دی حضرت ابراہیم میں حضرت اسماعیل کو جس کی جگہ ایک دنبہ آ گیا اور پھر وہ بدل دی گئی قربانی سید الشہدہ کی قربانی کے اس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرمائے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ٹیکس والی بات ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلی ایو بی آئی کے حوالے سے بہت ہی اہم ترین جو میں جسے بہت اہم پیش رفت سمجھتا ہوں کاوش سمجھتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پہلے یہ دیکھیں کہ ایک میمبر اسیمبلی جن کا مجھے نام تو معلوم نہیں وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا ان کی بات سمات فرما رہے ہیں دیکھیں کہ ایک ایک مطفل سے معلوم ہے ملکمی بات کبھی کروں گا پہلے یہ سکتا ہوں سکتا ہوں ملکم بات پہلے یہ سکتا ہوں پہلے یہ مطفل ہے موسیقی 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 سب آپ نے اٹھالیس ہزار کی ترخائی بڑھاتی لیکن پنتالیس ہزار کا ٹیکس لگا دی اس کی جن میں بچے کتنے بچے تیر ہزار روپے ٹوٹر تیر ہزار پورے سال میں بچے اوپر سے زون چیک کریں انڈالیک ٹیکسیشن سا ساڑھے 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 ساڑھ روپے کا انڈالیک ٹیکسیشن ساڑھے 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 ساڑھ روپے کا اور اس میں سب سے بڑی امام کیا ہے پیٹرال ان کی لہمی یعنی کہ جو پاکستان کہیں کہ انساء اپنے دور میں ہم نے ساڑھ روپے تک میکسن لہمی رکھی تھی انہوں نے بڑھا کی اس کو اسی روپے کر دیا اسی روپے سے دیا ہوگا ہم نے اس در ساڑھ روپے جو رکھی تھی ہم تیس روپے سے کبھی گلی گئے انہوں نے ساڑھ کو اسی روپے کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اب بیس روپے اس پورے سال میں پیٹرال کی قیمت بڑھے گی وہ جو تین ہزار پہ ایک درخان کا تبتا اس ٹیکس پرے سے تیس فرسٹ درخان کی بچار آتا جب بیس روپے لیٹر پیٹرال بڑھے گا تو وہ اور پورے خاندان کے اوپر جو اثر آرہا ہے پورے مہینے پورے سال کا وہ چالیس سے پچاس ہزار پہ آئے گا بچے کا اس کے پاس چالیس ہزار اور اس حکومت کے پاس آل جائے گا سو میں یہ بتا دوست پورے اعوان کو بھی اور اس حکومت کو بھی کہ آپ یہ بیس فرسٹ جو آپ نے اضافہ دیا ہے اس کی وجہ سے ایک میٹل کلاس پوری دب چکی ہے کیونکہ آپ نے جو ٹیکس لے پڑھائیں وہ بچار دب گیا اور یہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے آپ نے جو ٹیکس لے پڑھائی ہے وہ تو تمام پاکستان کے تمام ملازمین کے لیے ہیں جو کہ سرکاری نہیں ہے آپ جو پرائیمنٹ چپٹر میں کام کرتا ہے کسی غیر سرکاری کمپنی میں کام کرتا ہے ناظرین یہ واضح ہے مطلب 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 سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کئی حامی ہے بہرحال جو بھی ہوں یہ بات سچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے مزدوروں کی بھی بات کی ہے اور منیمم جو اضافہ ہے وہ بہت سے لوگ نہیں دیتے آپ سیکیورٹی گارڈ دیکھیں جو پرائیویٹ لوگوں نے رکھے میں ہیں وہ منیمم پے نہیں لے رہے ہیں پندرہ بیس ہزار سے زائد نہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ عرباب اختیار جو ہیں وہ خاموش ہے اس حوالے سے ایک ریپورٹ آئی ہے جس ریپورٹ کا تذکرہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ویڈیو یہ ہو گئی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ